خئی کے چنار خان فیصل قریشی نہیں ہوتے تو اور کون ہوتے مقبولیت کے آسمان کو چھونے والے پاکستانی ڈرامے خئی کا پسند کیا جانے والا کردار چنار خان کی کاسٹنج سے متعلق ڈرامے کے کہانی نبی سکلین عباس نے اہم ترین انکشافات کر دی ہیں تین جنوری دوہزہ چوبیس کو پاکستانی ٹیلی ویجن سکرینز کی زینت بننے والا ڈرامہ خئی کامیابی کے جھنڈے گاڑتے ہوئے ستائیس مارچ کو اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے ڈرامے کے اختتام کو جہاں متعدد ناظرین کی جانب سے پسند کیا گیا وہیں بعض ناظرین اختتام سے ناکش دکھائی دئیے مذکونہ ڈرامے میں فیصل قریشی جنار خان نامی کردار جبکہ درر فشا سلیم زمدہ کا کردار نباتی نظر آئیں دیگر کاس میں دراب خان یعنی خالد برد درویش خان یعنی دور الحسن برلاس خان یعنی شجاہ صد اپانہ خان یعنی مانو ریدر بریرہ لیلا واسطی حسن بانو یعنی سبا فیصل صاحبہ شامل تھے ایک پختون خاتون کے بدلے خئی کے گرد گھومتی اس کہانی کو سکلین عباس نے لکھا جبکہ ڈرامے کی ہدایتکاری سید وجاہت حسین نے کی سکلین عباس نے حال ہی میں حسن جودری کے ٹاک شو میں شرکت کی جہاں انہوں نے خئی کے ڈرامے سے متعلق بات کی اور متعدد پہلوں پر سے پردہ اٹھایا میزبان نے سکلین عباس سے پوچھا کہ اس ڈرامے کی کاسٹنگ کے وقت آپ نے بطور کہانی نویز کن اداکاروں کے نام دیئے تھے اس پر انہوں نے بتایا کہ کاسٹنگ کے فیصلے میں میری کوئی حیثیت نہیں تھی اور نہیں میں نے یہ دیکھنا چاہا کہ میری کوئی حیثیت ہے کہ نہیں پر ہاں میرے ذہن میں چنار خان کے لیے دو نام تھے انہوں نے بتایا کہ چنار خان کا کردار لکھتے ہوئے میرے ذہن میں نومان اجاز اور فیصل قریشی کا نام تھا لیکن نومان اجاز کو کاسٹ نہ کرنے کی وجہ ان کی عمر تھی کیونکہ کردار کی مناسبت سے نومان بھائی کی عمر تھوڑی زیادہ ہو رہی تھی اس لیے فیصل قریشی کا انتخاب کیا گیا سکلین عباس نے کہا کہ فیصل قریشی نے اس کردار کو جس خوبصورتی سے ادا کیا کہ مجھے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ شاید جب میں یہ کردار لکھ رہا تھا تب فیصل قریشی میرے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے موسیقی 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 موسیقی